ٹرکٹ کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ راول پنڈی ٹیسٹ میچ میں دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کی پہلی ننگز دو سو چوہتر رنس پر سمٹ گئی ہے پوری ٹیم پاکستان کی دو سو چوہتر رنس پر آؤٹ ہو گئی ہے اور اس میچ کی اب تک کی جو خاص بات رہی کیونکہ اوورال جو پاکستانی ٹیم ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکی لیکن سلمان علی آغا نے چاون رنس کی اچھی ننگز تھیلی ساتھ ساتھ پہلے سائی معیوب نے اٹھاون رنس بنائے اور شان مسعود کپتان انہوں نے ستاون رنس بنایا تھے جس میں دو چوکے شامل تھے اور اس طرح بابر آزم اکترس رنس پر آؤٹ ہوئے اور یوں پاکستانی پوری ٹیم دو سو چوہتر رنس پر آؤٹ ہو گئی ہے اس میچ کی اب تک کی خاص بات بنگلدیش کے بولر مہدی حسن میراز کی پانچ وکتے ہیں جنہوں نے بائیس اوورز میں اکسٹھ رنس دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اور یوں پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو چوہتر رنس پر آؤٹ ہو گئی ہے ساؤڈ شکیل سولہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق کوئی نہ رنس بنا سکے اور جبکہ خورم شہزاد بارہ رنس پر آؤٹ ہوئے محمد علی دو رنس بنا سکے اور عبرار احمد نو رنس بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں راول پنڈی ٹیسٹ کی جیل آپ کو دے رہے ہیں دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کی پہلی اننگز دو سو چوہتر رنس پر سمٹ گئی ہے اور بنگلدیشی سپنر مہدی حسن کی جانب سے پانچ کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیے ہیں تسکین احمد انہوں نے تین کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے اور ناہی درانہ نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے سینئر سپورٹ جنرلسٹ عبدالماجد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات کریں گے بھٹی صاحب تقریباً وہی کہانی ہے پہلے ٹیسٹ میں تو پھر ہم نے چار سو کراس کر لیا تھا اس ٹیسٹ میں پہلی اننگز میں ہم دو سو چوہتر رنس پر آؤٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ایک تو پاکستانی انبیسمنٹ جو ہیں وہ سپنرز پر کافی کمزور نظر آ رہے ہیں حالانکہ پچھ میں ابھی کیونکہ ایک دن کی طاقیت سے شروع ہوا لیکن پہلے دن کی پچھ ہے پچھ میں بریک ہو رہی ہے لیکن بہت کم بریک ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے انبیسمنٹ آپ دیکھیں کہ جب بھی سٹ ہوتے ہیں چاہے وہ شان مسعود ہوں چاہے سائے محیوب ہوں یا بعد میں ہم نے بابر آزم رضوان اور سلمان علی آغا کو دیتا کہ وہ سیٹ ہونے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مشن کمپیٹ ہو گیا پھر وہ ویٹس پرو کر دیتے ہیں یا پھر غلط باز جیندوں کا انتخاب کرتے ہیں تو میرے خال اوورال پہلی انبیس کے حساب سے جبکہ پاکستان کی ٹیم ون بیرو ڈاؤن بھی ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن کی کارکردگی بہت اچھی نہیں ہے بس کہہ سکتے ہیں کہ بہتر کارکردگی پچھلے ٹیس میکس کی دوسری انبیس کے مقابلے میں لیکن اوورال پاکستان کے بیٹس مینوں کو پور شو رہا ہے ہوم گراؤن کے لیکن بھٹی صاحب اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا ہم ٹیسٹ میچ کھیلنا بھول گئے ہیں یہ ہوا کیا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ لیکن پاکستان کا اگر آپ اوورال ٹیس میکس کا پریک ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان دنیا کی واحد ٹیم ہے یہ ہم دسویں ٹیس میکس کھیل رہے ہیں لیکن پاکستان پیچھلے نو میں سے پانچ ٹیس میکس اپنے ہوم گراؤن پر آ رہا ہے اور پاکستان کی طرح جو برا ریکارڈ ہے وہ زمباگوے کی ٹیم کا ہے پھر پاکستان کے موسٹ لی پلیئرز جو ہیں وہ فرسلہ سکرکٹ نہیں کھیلتے وہ ونڈے سکرکٹ کھیلتے ہیں کی ٹانٹی سکرکٹ کھیلتے ہیں اب پی سی بی نے لازم قرار دیا ہے کہ ہر پلیئر کو فرسلہ سکرکٹ کھیلنا ہوگا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب کار پولڈے سکرکٹ ہمارے پلیئر کھیلیں گے نہیں تو ان کو لانگر پورم اس کی جو پرکٹ ہے اس کی عادت نہیں پڑے گی کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے پلیئر ہیں جساں سکرکٹ وغیرہ جو کھیلتے ہیں فرسلہ سکرکٹ انہوں نے بھی غلط جہدوں کا انتخاب کیا لیکن آپ دیکھیں بابر آزم ریزوان یا پاکستان کے دوسرے جو ریگولر پلیئر ہیں وہ فرسلہ سکرکٹ نہیں کھیلتے شان مسئل بھی کاؤنٹی کھیلتے ہیں یہاں پر کم فسطہ کھیلتے ہیں تو فورڈے کھیلتے ہیں کم سے کم پاکستانی پلیئرز کا کھیلنا بھی پاکستان کی اس فورمیٹ میں ناکامی کیا بجائے عبدالماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا دیکھنا ہے یہ کہ پاکستانی بولرز کیسی پرفارمنس دکھا